شمر نے عمر ساتھ سے کہا کہ امام حسین کے دشکر میں چار آدمی ایسے ہیں جو میرے قریبی ہیں ہو سکے لہا تو ان کے لیے امان لکھ تو ان کے لیے صحتی لکھ تو ان کو امان دے تو عمر ساتھ نے لکھا شمر آیا نو مہارم کو خیمہ کو قریب آ کر آواز دی این ابنا اختنا کہ میرے بھانجے کہاں ہیں ایک تفاصل آواز دی دو دفع آواز دی تین دفع آواز دی غازی عباس خاموش رہے کیونکہ آقا کا آرڈر نہیں تھا حتی جواب تک نہیں دی اس کو مولا امام حسین نے کہا کہ اگرچہ یہ فاسق اور فاجر شخص ہے شمر لیکن جواب دینا ضروری ہے غازی جواب تو اس کو غازی عباس آگے پھنے کہا کیا چاہتے ہو شمر کہا تمہارے لئے امان لائے ہوں غازی عباس نے پتا کیا جواب دیئے کہا تجھ پر بھی لانا تو اور تیری امان پر بھی لانا اور اس امان پر لانا دو جو حسین کے بغیر ہو یہ ہو سکتا ہے یہ غازی امان لے لے اس کو شکوٹی مل جائے اور نواز سے رسول ملان کر اللہ میں تک ہوتا نا شہید ہو جائے یہ غازی عباس کے الفاظ دیکھ اور کس غازی کے جو تین دن سے پیاسہ ہے چھے مہینے سے سفر میں آئے زہی اور شہادت بالکل اس کے سامنے اسے پتایا ہے کہ اس کے وازم کٹ جائے گی اسے پتایا ہے کہ اس پر سختی آئے گی اسے پتایا ہے کہ جنگ کی زیادہ اسے نہیں ملے گی لیکن اس کے باوجود غازی عباس نے وفا دیکھائی اور جب خیمے اٹھانے کے بارے میں کہا دشمن نے کہ خیمے اٹھا دی گئے غازی کو ایک دخل جلال آیا کہا کون ہے کس کی جرت آگیا ہے غازی کی خیمے اکھاڑ مذہب نہیں ہے نواز سے رسول کے خیمے کسی کی جرت آگیا ہے فوراں امام حسین آگے پڑھتے ہیں غازی مساکر کیا کہا ہے یہاں خیمہ لے گھاڑا ہے یہاں خیمہ لے گھاڑا ہے پیچھے آگیا ہے پیچھے آگیا ہے مولا غازی کے فضائر بھی ایسے ہیں ان میں مسائن روائے جاتے ہیں مجھے مجھے جرت نہیں ہے کہ پیٹھ کر پڑھوں فضائر مولا غازی عباس کے بارے میں امام جعبر صادق شاہر فرماتے ہیں میرے چچا عباس کو خدا نے جنت میں وہ مقام عطا کی ہے کہ سارے شعادہ خواہش کرتے ہیں تمنا کرتے ہیں یہ ہمارے میں جائے اتنا عظیم مقام خدا نے غازی عباس کو عطا فرمایا ہے تین شخصید تاریخ یہ بس وہ عظیم ہستی آئے کہ آئیمہ نے غازی عباس پر فخر دیا ہے غازی عباس اگر کچھ چاہتا ہے نا حسینی بنیں حسین کا وفادار بنیں غازی عباس کے صیرت پر چلیں اگر کچھ چاہتا ہے نا کہ امام حسین کو فعلو کرے غازی عباس کی صیرت کو فعلو کرے ہم کہتے ہیں نا ہم حسینی ہیں اگر صحیح حسینی میں حسینی بننا ہے صحیح مانے میں حضادار بننا ہے تو غازی عباس کی صیرت کو آپ دو جو ہے فعلو کریں میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان دو چیزوں کا مجموع ہے روح اور بدن کا جب تک روح اور بدن ہے تو انسان سالم ہے صحیح ہے بول سکتا ہے کھا سکتا ہے چل سکتا ہے پی سکتا ہے یقین روح بدن میں نہیں ہے نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے نہ چل سکتا ہے یہ تو عام انسان کی بات ہے کچھ حسنیاں ایسی ہیں روح تو دور کی بات ہے بدن کے ساتھ نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت کر رہی ہے بدن میں بازوں نہیں ہیں پھر بھی اطاعت کر رہے ہیں اطاعت کی ایک حد ہوتی ہے نا اس حد کے بعد اطاعت کی ضرورت نہیں ہوتی واجب نہیں ہوتی اطاعت اطاعت اس صورت میں ہے جس عصف کے ذریعہ آپ اطاعت کر رہے ہیں وہ آپ کے بدن میں ہے جب عصف نہیں ہے جو ہے وہ اطاعت واجب نہیں ہے اگر غازی اپاس وہ ہستی ہیں کہ بازوں سے اطاعت کر رہے ہیں اگرچہ بازوں نہیں ہیں غازی اپاس وہ عظیم ہستی ہیں وہ امام کا عظیم جانسار ہے کہ جو اطاعت کی آخری ترین منزل پر ہے حضی عباس کی والدہ نے یہ درست دیا تھا حضی عباس کو عمل بنین نے یہ درست دیا تھا کہ بیٹا تو نے کیا کرنا ہے تو نے آپ کو اپنے بھائی پر قربان کرنا ہے یہ گلہ نہ ہو کہ عمل بنین میں صحیح تربیت نہیں کی یہ گلہ نہ ہو کہ عمل بنین کی دودھ میں تاثیر نہیں تھی اور جب مدینے سے یہ کافلہ روحان آ رہا تھا تو عمل بنین نے خاص طور پر پر پیٹے کو سنگایا تھا کہ عازی کہ ایسا نہ ہو کہ تیرا بھائی شید ہو جائے تم باقی رہے غازی ایسا نہ ہو تیرا بھائی پیاسا رہے اور تم پانی پی لے وہ دن آ گیا عاشورہ کے دن جب غازی نے اپنی وفا کی انتہا کر دی روایت کی الفاظ ہیں روایت کی الفاظ ہیں کہ بی بی سکینہ نے کئی راستے دونے پانی کے لیے کئی راستے کئی شہوے استعمال کے پانے کے اور آخری طریقہ جو بی بی کو نظر آیا وہ غازی عباس تھے اور بچوں کو لے کر غازی عباس کی پاس آتی ہیں بی بی سکینہ اور بچوں کو ساتھ کھڑا کر غازی عباس سے کہتی ہیں کہ چاچا جان آپ کو بتا ہے بچے کئی دن سے بیاس ہیں اور مجھے سفارشی بنا کر رہا ہے آپ کے بس مجھے شخی بنا کر رہا ہے کہ آپ پانی کا انتظام کریں ان کے لیے مولا غازی نے کہا اگر سکینہ اپنے بابا سے اجازت لے کر دے دو تو ضمی ضرور پانی لاؤں گا مولا غازی نے جب یہ کہا سکینہ نے کہا میں اپنے بابا سے اجازت لوں گی میں اپنے بابا کی بڑی لارڈ لے ہو میرے بات تو بابا کبھی بھی رد نہیں کرتے میں اولو اپنے بابا کسی نیمہ سو ہوتی ہو میں نے ابھی تک جو بھی خواہش کی اپنے بابا سے بابا نے مانی ضرور آپ کو اجازت دیں گے ہوا اس طرح آگے آگے سکینہ ہے خالی کوزہ لیے ہوئے اور پیچھے پیچھے بچے ہیں آواز دے رہے اللہ آدھش اللہ آدھش اے حسین ہم پیاسے ہیں اے غازی ابھی ان سے پیاسے ہیں ہمارے کوزے خوش گو گے ہیں اور آخر میں غازی اببا سر جکلائے ہوئے چل رہے ہیں مولا حسین کے پاس بی بی سکینہ آئی جھک کر سلام کیا بابا آپ کی سکینہ نے جب سے آپ کربلا میں آئے ہیں کوئی خواہش نہیں کی کوئی آپ سے مطالبہ نہیں کیا صرف آج مجبور ہوئی ہوں بچوں کی آوازیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی بابا چچہ کو اجازت دیں تاکہ پانی لے آئیں امام حسین نے کہا سکینہ بیٹی اب چچہ کیلئے اجازت دے رہی ہے کہ جب شاہ میں غریبہ ہوگی نا تیرے در اچھ دے گے کانوں سے مونوں کا بہار کبھارا اٹھے گا دوسر وقت پانی لے گی کہا میرے چچا بھارا تو تیری مدد کیلئے کوئی نہیں آئے گا سکینہ جب تو اسرائب کر رہی ہے نا تو چچا کو تیری کو اجازت مل رہی ہے غازی کو اجازت ملی غازی نے مشکیزہ اٹھایا علم لیا بچوں کی نگاہ سلم پر تھی جس طرح علم جاتا تھا بچے دکھاوے اپنی اس طرح پھیر لیتے تھے اور بی بی سکینہ بچوں کو حضرہ دیتی بچوں دیکھو اب یہ علم جشمن کی درمیان پوجھ گیا ہے بچوں دیکھو یہ علم نے جس کی اچھائی کم ہوئی ہے اب میرے جچا پانی بھر رہے ہیں غازی نے دن میرے کے قریب پہنچے چلی میں پانی لیا مومنیل گراؤں چلی میں پانی لیتا ہے اسے اپنا چہرہ نظر آتا ہے غازی کو اپنا چہرہ نظر نہیں آیا سکینہ نظر آئی حسید کے پیاسے بچے نظر آئے چلی بریو چلی کو زمین پر پھیر دیا اور قیدیا غازی کی وہ پہ جازت نہیں دیتی کہ وہ پانی پھیے مشکیزہ بھرا اب خیام کی درمانے کی کوشش کی علم اوپرا لے رہایا بی بی سکینہ نے کہا بچوں پھر چچا نے پانی بھر لیا ہے اور یہ ہو نہیں سکتا پانی بھرے اور غیموں تک ننائے بچوں بچوں تھوڑا سا محاصلہ رہ گیا ہے پانی تم تک پہنچنے والا ہے اس نہ رکھو اب غازی نے مشکیزے کو دائے گندے پر رکھا آگے بڑے ایک ظالم نے دائیا گندہ کلم کیا باسوں کو کلم آنا تھا غازی نے مشکیزے کو بھائے باسوں میں کلم اٹھایا بھائے باسوں کلم ہوا دندوں میں مشکیزے کو بگڑا دعا کے لیے نہ بھیلے اور ساہ خدایا مجھے معاف کرنا تیرے حکم دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا جائے غازی کے ہاتھ نہیں ہے یہ دعا کے لیے بنات کریں خدا کسی طرح یہ با نہیں ہے وہ تک پہنچ جائے صدا آسمانی آئی حفاظی یہ دعا کی قبولیت کا وقت نہیں ہے یہ اندھیان کا وقت ہے لیکن ہم تجھے باول ہوائد بنا دیتے ہیں جو تجھ پر رو کر تیرے مسائل پڑھ کر سن کر روائے اور دعا مانگے اس کی دعا ضرور قبول کریں گے غازی نے مشکیدے کو دانتوں میں لیا ہوا تھا آگے بڑھ رہے تھے ایک ظالم نے ایسا سر میں گرز مالا غازی زین سے زمین پر آئے مومنی نگرام جو شک گھوڑے سے گرتا ہے نا وہ اپنے بازوں کا سہارہ لیتا ہے پتہ نہیں میرے امام نے کسیج کا سہارہ لیا ہوا تھا کیونکہ امام زمانہ زیارت نایہ مرشار قرماتی ہے میرا سلام اس شہید پر جب غازی سے گرام اس کی بازوں گڑے ہوئے ہیں یا تھوڑے سے گرے ہیں نا آواز دی یا مولا یا یا سیدی یا با عبداللہ درکھنی مولا حسین میری مدد کو آئیں مولا حسین اقاب کی طرح پہنچے سر کو گھوڑ ملیا دوڑ ملیا کہا مولا میں چاہتا ہوں آخری وقت میں آپ کا دیدار کروں لیکن میری آنکھوں میں دیر ہے مجھے کچھ نظر نہیں آتا میری آنکھوں کے دیر نکالیں تاکہ میں آپ کا دیدار کرسکوں آنکھوں کا دیر نکالنا ہوں اے خون کا خوارہ اٹھا آدھی ابباد زاروں گدار رو رہے ہیں مام حسین نے کہا بھائیہ کیوں رو رہا آپ نے یہ نہیں رو رہا آپ کی نہیں رو رہا میں گھوڑے سے گرا میں زمین بنایا آپ نے میرے سر کو اٹھا کر اپنی گھوڑ میں رکھا کچھ تیر بالا گھوڑے سے کی زین سے زمین برائیں گے آپ کے سر کو سارا دینے والا کوئی نہیں آجی کوئی وسیعت ہو آئے کی وسیعت ہے میری لاش کو خیموں میں نہ لے جائے آجی کیا ہوں یہ ہو نہیں سکتا میں تیری لاش کو نہ لے جاؤں بیویاں مجھ سے سوال کریں گی زینم مجھ سے سوال کریں گی تا میں سکینہ سے شرمندہ ہوں میں نے سکینہ سے پانی کا وعدہ کیا تھا اور سکینہ کو بتا ہے کہ میں وعدہ خلافی نہیں کرتا ہوں اور جب بیوی زینم کو اب آس کی شہادت کی خبر پہنچینا تمام بیویوں کو جوا کیا کرنے کے بعد بیویوں جب ام مدینہ سے چلے تھے میں نے تجھ سے کوئی وعدہ کیا تھا تمہارے پردے کی زمانت لی تھی بیویوں میں اپنی زمانت سے دست پرکار ہوتی ہوں کیونکہ میرا غازی نہیں رہا مام اسے میں غازی کی لاش کو میدار میں چھوڑا خیامی طرح روانہ ہوئے بیوی سکینہ میں درہم کرنے والا ہے کرم کرنے والا ہے اب آس کی کٹے ہوئے بازوں کا واسطہ اب آس کی عظمت کا واسطہ بیویوں میں شبائقام اللہ غائدہ اتا فرماؤں تاہی دستوں کی دنگ دستی کو دور فرماؤں بے رزگار افراد کو بحیثت رزگار اتا فرماؤں مکروزوں کا قرض غیب کی خزانے سے اتا فرماؤں یا اللہ غبور رہیم ہے رحم کرنے والا ہے بے رزگار ہیں بے رزگار ہیں بحیثت رزگار اتا فرماؤں شیانِ حیدرِ قرار تو جہاں کہیں ارسلامان میں رکھ قصدارانِ عالیت علیہ السلام تب نیر سمان نیر یا اللہ غبور رہے ہیں محم کرنے والا ہے کرم کرنے والا ہے جو حاجات رکھتے ہیں جا اللہ کی حاجات لغائی فرماؤں کہ مشلات بسانی میں تبدیل فرماؤں اللہم صلی اللہ محمد علیہ وآلہ ماتمہ حسین ماتمہ حسین